اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں ہم نے ایک دن بات کی تھی جس پہ کافی ہمیں فیڈبیک ملا آج میں اوورسیز پاکستانیز کو ایک اور بات یاد کروانا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے جو نون ریزیڈنٹ انڈینز ہیں جو انڈیا کے لوگ امریکہ یا برطانیہ یا یورپ میں رہتے ہیں وہ وہاں کی سیاست میں کتنے فعال ہیں اور کس طرح وہاں کی سیاست میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے نہ صرف جگہ بنائی ہے بلکہ وہ ٹاپ کی پوزیشن کیپچر کر رہے ہیں جیسا کہ امریکہ میں وائس پریزیڈنٹ جو ہے کاملا ہاریس وہ انڈیا نے اور ابھی حالی میں برطانیہ کے وزیراعظم رشی سونک جو الیکشنز ہار گئے اور انہوں نے اپنے عہدے سے سب کو دوش ہو گئے ان کے جانے کے بعد نئے وزیراعظم کیر سٹارمر نے جس طرح ہینڈشیک کیا اور جس طرح اقتدار آنے والے نے جانے والے کے سپورٹ کیا ہے اس کی سوشل میڈے پر بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہے دیکھیں جو محضب قومیں ہوتی ہیں جو جمہوری قومیں ہوتی ہیں وہ انتقال اقتدار اس طرح پرمند طریقے سے کرتی ہیں میں یہاں کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ یہ کام ہم بھی کر چکے ہیں اور دوزار تیرہ میں اس کا مظاہرہ پہلی بار بہت اچھی طرح سے ہوا جب نواز شریف وزیراعظم بنے اور راجہ پروید اشرف اس وقت وزیراعظم تھے وہ گئے اور آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے انہوں نے حلف لیا اور بڑے اچھے طریقے سے انتقال اقتدار ہوا اس کے بعد دوسرا موقع آیا دوزار اٹھارہ میں جب عمران خان پاکستان کے وزیراعظم منتخب ہوئے اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر ممنون حسین تھے انہوں نے ان سے حلف لیا اور انتقال اقتدار ایک بار پھر پرمند طریقے سے ہوا تو روایت تو ہمارے ہاں بھی تھی اس کو خراب کیا گیا خراب ہو رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جیسے کہ جو حکومت اپوزیشن میں ہوتی ہے اس کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے اور جب وہ اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو اس کی پالیسی بالکل بدل جاتی ہے جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کہ ایک جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں جس کے لیے کافی عرصے سے وہ کوشش کر رہتے ہیں اجازت لینے کی لیکن اجازت نہیں ملی پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے وہاں سے انہیں پرمیشن ملی اور جب جلسے کا انعقاد ہونا تھا اس سے کچھ گھنٹے پہلے چیف کمیشنر اسلام آباد کو ایک درخواست موصول ہوئی وہاں کے رہائشی لوگوں کی جنہوں نے کہا کہ یہ جلسہ ہماری ذاتی جگہ پر کیا جا رہا ہے جس سے ہمارا سکون خراب ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ ہے جس سے لائن آرڈ سیچویشن پیدا ہو سکتی ہے لہذا چیف کمیشنر نے وہ جلسہ منسوخ کر دیا اور جس سے کل سے لے کے آج تک جو سیاسی تلخیہ وہ پھر بڑھ گئی ہے اس پر ہم آج بات کریں گے اور دوسری آپ کو خبر آج یہ بتانی تھی کہ پاکستان میں تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف تینوں پاکستان بننے کے بعد بنی اور تینوں کے بنائے جانے کے پیچھے یہ الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہ کچھ مدد ان کی کسی نہ کسی سٹیج پر ضرور کی آج ایک اور سیاسی جماعت بنائے گی سوری میں اس میں ایک سیاسی جماعت بھول گیا ایمکیم جو کراچی کی مہاجر قومیت کی نمائندہ تھی اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا آتا یہ کہا جاتا ہے ابھی آج عوام پاکستان پارٹی لانچ کی گئی ہے اسلام آباد میں پہلی بار ایک سیاسی جماعت کا احیاء کیا گیا ہے اس پہ بھی یہ الزامات ہے لیکن اس پہ شاید خاکان عباسی جو کنوینن مقرر ہوئے ہیں اور جنرل سیکرٹی مفتا اسماعیل انہوں نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کا ان کا تعلق ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ سیاسی جماعت بنا رہے ہیں اس پر آنے والے دنوں میں بات کرتے رہیں گے آپ نے پارلیمنٹیرینز کی کلیبریشن کی بات کی ہے تو میں آپ سے خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں جو سینٹ کمیٹ سٹینڈنی کمیٹی آن کیبنٹ سلیم آنوی والا اس کے شاید چیئر ہیں اور انہوں نے جو ڈسکشن ہوئی ہے وہاں پہ اس پر ملک میں دیکھ لیں حالات کیا ہیں اس میں ڈسکشن یہ ہوئی ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد کلب میں دوسری بی وی کو داخلے کی اجازت نہیں ہے میمبر کی دوسری کے بعد پھر تیسری بھی ہوگی پھر چوتھی بھی ہوگی تو یہ وہاں اگزامپل دی گئی کہ اسلام میں تو چار شادیوں کی اجازت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میڈل کلاس لوگ تو دوسری بی وی نہیں افورڈ کر سکتے اور اشرافیہ ہماری جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہے انہیں اسلام آباد کلب میں داخل لگی اور ایک کلب اسلام آباد میں بہت سارے پھیلے ہوئے آپ نے دیکھا ہی ہوگا یہاں ماشاء اللہ اس کا نام ہی کلب آباد رکھ دینا چاہیے اور دوسری خبر اس میں یہ تھی دوسرا ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ چاہت فتح علی خان نے ایک گانا گایا بد و بدی اس پر ڈسکیشن ہوتی رہی کہ اس کو دیکھ کے کس کس کے سر میں درد ہوتا ہے یہ اشرافیہ کے معاملات ہیں اور ہماری عوام کے کیا معاملات ہیں آئیں سننے لیں آلیا بجٹ تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم سب کی اوپر بام گرا دیا ہے نہ مشکل ہو گیا گھر کو چلانا بچوں کی فیسز ادا کرنا بجلی کا بیل تو ایسے آرہ ہے جیسے آپ اپنے گھر کا بجٹ ایک سائٹ پہ کر لو اور بجلی کا بیل ایک سائٹ پہ کر لو ہمارا بیس ہزار روپے تنخواہ ہے بیس ہزار میں سے پندرہ ہزار روپے گر کرتے ہیں بیل ہمارا ہے دیار آزار بیل ہمارا ہے میرا اسی ہزار روپے تنخواہ ہے جب آپ کی سائلری آرہی ہے اس پہ تیکسز بڑھتے جا رہے ہیں ہمیں فسیلیٹیشن کے آمیلی گورنمنٹ کی طرف سے سائلری اکاون میں سائلری آرہی ہے ان کو ایزی لگتا ہے کہ ان سے اس پہ تیکس بڑھا دیے جائے اس سے تیکس کلیکشن بڑھ جائے گا لیکن آپ جو ڈیفرنٹ شاپ کیپرز ہیں جو بیزر طبقہ ہے جو کیش میں ڈیل کرتے ہیں آپ ان کو بھی اس ٹیکس ڈیٹ میں لے کے آئے اس مہینے کا بیلی کا بیلی آیا پانوے ہزار بیلہ ہمارے اوپر اتنا قرضی ہے ہم کان سے دے گا ادھر ملک میں روزگار نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے شہباز رانہ صاحب آپ نے سنا کیا خیال آپ بہت خبریں دیتے رہے ہیں بجٹ پہ بجٹ کے بعد جو حالات ہیں اور جو اشرافیہ کا حال ہے اور جو ہمارے عوام کا حال ہے یہ اتنا فرق جو آگیا ہے یہ کیا دور ہوگا بسم اللہ الرحمن 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 بہت شکریہ آپ صاحب پہلی دفعہ آپ کے شوہ پہ آئے ہوں بڑی خوشی محسوس کرو اس بات کی فرق جو ہے وہ کم نہیں ہوگا اور جس قسم کا یہ بجٹ دے دیا گیا ہے اس سے فرق بہت زیادہ بڑھ جائے گا وہ جو ہم بات کرتے تھے ہیوز اور ہیوز نوٹ کی اور ہم مثالے دیتے تھے اور لکھتے تھے کہ عوام پر بجلی گرا دی گئی عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی گئی تو آپ پچھلے تین چار پانچ سال کی اگزامپلز ساری کو جمع کر لیں اور یہ جو ایک بجٹ آیا ہے اس سے زیادہ بھاری ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سال میں ایک سال کے اندر سترہ سو ارب روپے کے اضافی ٹیکسز نہیں لگے اور اس دفعہ جس قسم کی ٹیکسیشن ہوئی ہے اس کے دو نقصانات آپ کو ہو رہے ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی جو تنخواہ خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر کی وہ کم ہوگی اس ٹیکسز کی وجہ سے ہمیں ہمارے پر جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ سکینڈینیوین کنٹریز کے ہیں جہاں پر مطلب جو سیلیڈ کلاس ہے اس کا میکسیموم ریٹ ہو گیا ساڑھے اٹھتیس فیصد یا انتالیس فیصد جو نون سیلیڈ بزنس انڈیویجوالز ہیں ان کا ریٹ ہو گیا پچاس فیصد آپ دنیا کے آپ چیک کر لیں کہ ان ممالک کے اندر یہ ٹیکس کا ریٹ ہے اور اس کے اوور ان اباب انہوں نے ہر چیز کے اوپر سیلز ٹیکس لگا دیا پچاس پرسن انکم ٹیکس اٹھارہ پرسن جی ایس تھی اب ایفی ڈی جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے موڈ میں وہ بھی لگا رہے ہیں تو اوور ان ایوریج ایک جو سیلیڈ پرسن اس کی ستر سے پچھتر فیصد جو اب تنخواہ وہ ٹیکسز میں جا رہی ہے اور دوسرے سائٹ پہ ہمارے ملک کا وہ طبقہ ہے وہ اشرافیہ ہے جن کی اوپر کسی بھی قسم کا اضافی بوجھ نہیں ڈالا گیا ایک سیکٹر جس کو گورنمنٹ نے ضرور ہٹ کیا اس بجٹ میں وہ ہمارا ایک سپورٹر ہے جس کی اوپر پہلے ایک فیصد ٹیکس ہوتا تھا یہ ایک فیصد کا اب اس کو نارمل ٹیکس رجیے میں لے گے ادھر دن دائٹ انکم ٹیکس کی نئی اگزمشنز آئی ہیں سیلسہ کی چھوٹ کو سیکٹرز کے لیے برطرہ رکھی گئی ہے لیکن وہ طبقہ جس کی آواز نہیں تھی اس کے پر بوجھ ڈالا گیا تو یہ جو ڈیوائیڈ اشرافیہ کو مطلب مزید ان کو بہت زیادہ ریلیف ملا ہے یہ جو بجلی کے بلز ابھی تو جون میں جو لوگ ریسیف کر رہے ہیں لوگ شاکنگ لی اس کو ریسیف کر رہے ہیں اس میں جب ان کو اگست کے مہینے میں جولائے کا بل ملے گا تو ان کے لیے انویرے بل ہو جائے گا اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کس طریقے سے یہ فیصلے ون آفٹرین ادر کر رہی ہے اور اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ لوگوں کے جذبات کیا ہیں اس وقت بس ہو گیا شہباز صاحب تیمور صاحب نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کا میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا پچھلے دن ہوں جس میں آپ کے ٹویٹ سے کافی مایوسی جلک رہی آپ نے کہا ہے سب کو پاکستان چھوڑ دو اگر آپ کے پاس چوئیس ہے یا اپنی سیرلی کیش میں لو یا اپنے اساسے ڈیکلیئر مت کرو یا ٹیکس نیٹ میں نہ ہو اگر ابھی تک نہیں آئے اور یا پھر کسی پاورفل گروپ کو جوائن کر لو جس کو انکرم ٹیکس سے ایکزیمپشن ہو یہ کیوں کہا آپ نے اب صاحب 28 جون کو جب بجٹ ان کا اپروف ہوا قومی اساملی سے تو وہ جو فائنس سیکٹر اس کو میں پڑھ رہا تھا اور جیسے میں اس کو کلاؤز بائی کلاؤز پڑھ رہا تھا مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ میں نے ابھی تک ملک کیوں نہیں چھوڑا یہ میں آپ کو اپنے اندر کی فیلنگ بتاروں میں بڑے پیئنے الفاظ میں میں اس وقت جمعہ کا دن تھا اپنی خبریں بھی کر نہیں تھی میں نے پروگرام ریکارڈ کروایا جب میں رات کوئی بارہ بجے گھر پہنچا تو میرے اوپر جس طرح آپ کے اوپر ایک برڈن ہی ہوتا ہے کسی چیز کا کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ مانداری سے اپنے زندگی گزاریں کوشش کر رہے ہیں کہ ہر کام جو ہے جس قانون کے اندر رہ کے کریں تو ان کوششوں کا نتیجہ ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ وہ کلاس جو کہ گراس انکم کی اوپر نیٹ کی اوپر نہیں کچھ ایسے آپ کے بزنسز ہیں یا ایون کی نون بزنس انڈویجولز ہیں وہ خرچہ مائنس کر کے باقی ان کی جو آمدن نیٹ بچتی ہے اس کا وہ ٹیکس دیتے ہیں میں آپ اور ہمارے جیسے کروڑوں جو سیلیٹ پرسن ہیں وہ گراس انکم کی اوپر ان کو انتالیس فیصد ٹیکس دیں گے وہ ہر طرح کا سیلز ٹیکس دیں گے وہ اس کلاس جو پہلے ہی سسٹم کے اندر نہیں تھی ان کو آپ نے اور زیادہ مراد دے دی آپ نے قومی اسمبلی کا بجٹ چیاریس فیصد سینرڈ کا بجٹ اٹھاون فیصد آپ نے پریزنٹ پاکستان کے آفیس کا بجٹ تریسٹھ فیصد جب بڑھا دیا تو پھر میرے آپ جیسے ہم لوگوں کے لئے کیا آپشن بچتے ہیں وزیراعظم کبھی اچھا ٹھیک ہے آپشن نہیں بچتے ٹھیک ہے لیکن آپ نے آپ نے جو دوسروں کو مشورہ دیا ہے آپ ان میں سے کون سے مشورے پر عمل کر رہے ہیں خود وہ آخر میں آپ نے افسار صاحب نوٹ پڑا تھا کہ جو اب آف فائب میں کوئی بھی نہ کرے وہ پچیس روپے لے کے گھر چلا جائے میں پچیس روپے والا ہوں آپ پچیس روپے پھر آپ نے بھی کون فائزی کیا نا آپ دوسرے کو مشورے دے رہے ہیں لیکن خود آپ میں کوئی بڑا فیصلہ کرنے کا حوصلہ آپ میں بھی نہیں ہے حکومت کو ہم کہتے رہتے ہیں دیکھیں دیکھیں بین اپ کو بتایا نا ہر کسی کے پاس چوائس نہیں ہوتی میرے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ میں ملک چھوٹا ہوں کچھ لوگوں کے پاس ابھی بھی چوائس ہے میں نے کہا جن کے پاس چوائس ہے میرے پاس چوائس نہیں ہے کیونکہ میں فائلر ہوں میرے پاس اس لئے چوائس نہیں ہے کہ میں سسٹم میں بھی سب بن چکا ہوں میں اب اس سسٹم سے نکلوں گا تو مجھے پنیلٹی بڑھے گی بلال صاحب حضرانہ صاحب آخری بات آپ صرف یہ بتائے گا کہ جو شخص آپ جیسے بہت سارے لوگ جس میں میں بھی شامل ہوں حکومت کو انہیں نہیں حکومت کو کہ ان کی زندگییں سوڑی بہتر ہوں دیکھیں ایک تو خیر حکومت کو میرے اور آپ کے ایڈوائز کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو اگر پوزیٹیوٹی آپٹیمزم کی یہ جو بات کرتے ہیں وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ان کو احساس ہو کے انہوں نے کیا کیا ہے جیسے ابھی بلال صاحب کا تو قصور نہیں ہے لیکن بلال صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے جو سب سے پورے اس طبقہ اس کے لئے دو فیصد اضافہ کیا گیا ان کی کیابنٹ کی سمبری کہہ رہی ہے کہ جو ایک سے سو یونٹ کی کنزمشن والا کنزیومر ہے پروٹیکٹڈ کنزیومر اس کے لئے جو پر یونٹ کی عیمت میں اضافہ ہو وہ اکاون فیصد ہے دوسری بات یہ نئی پارلیمنٹ وجود چھبیس میں کو قومی سبلی قومی سبلی کی جو فائنس کمیٹی میں سٹینڈنگ کمیٹی کی بات نہیں کر رہا فائنس کمیٹی کی بات کر رہا بلال صاحب کو بہت اچھی طرح پت ہے فائنس کمیٹی نے جو ایک سے بائیس تک کے جو آفیسرز ہیں ان کے لئے جو الیکٹرسیٹی فیول سبسیڈی تھی اس کو پینتیس فیصد سے بڑھا کر پینتیس فیصد کی ہے اور جو ان کا پارلیمنٹ کا الانس تھا جو چالیس سے ساٹھ فیصد تھا جو گریٹ بائیس کے لئے چالیس فیصد تھا اور نیچے کے لئے کہیں پچاس اور کہیں ساٹھ اس کو بڑھا کر انہوں نے سو فیصد کیا یہ ان کا احساس ہے اور یہ جو آپ کو انکریز آیا اسی وجہ سے جو قومیٹ سیملی کا بجٹ ہے اس میں آپ کو چھالیس سے یا اٹھالیس فیصد اضافہ نظر آتا ہے اچھا ایڈونٹ ایکسپیکٹ اینی پوزیٹیوٹی بیکوز دیہ نوٹیٹ ریلائز تو کیا وہ پچیس روپے جو گھر لے کے جائے گا اس کے لئے کوئی امید اس حکومت کی طرف سے نہیں ہے نہ آپ انہیں کوئی مشورہ دے رہے ہیں جی بالکل نہیں کیونکہ پہلے احساس کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ جو ہر چیز کو پیٹنے کی کوشش کرتے ہیں میں ان کے ایک منسٹر کو سننا تھا کہ جو جون کا ٹیرف ہے جولائی کا بھی ٹیرف وہی ہے جو جون کا ٹیرف تھا وہ جو مجھے بتا رہے ہیں اس میں فیل پریس ایجسمنٹ ہے اس میں کوارٹلی ٹیرف ایجسمنٹ اس میں دوسرے ٹیکسز ہیں میں جولائی کا ٹیرف بتا رہا ہوں مائنس ایویٹھنگ ایپل تو ایپل کمپیر کریں